بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلے آپ سب کا ٹھیک تھا کہ مزہ میں بیتی ہے نا گود ایسی ہی ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت جمع مبارک اور رمضان مبارک it is so much exciting month going on اور جسے ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ ضرور اس ماہ مبارک کو maximum utilize کریں اللہ جانتا ہے یاد things are changing so rapidly کہ ہمارے دوست احباب عزیز اس طرح ابھی بالکل ہمارے ساتھ تھے اور پھر اب نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر they were preparing for رمضان just like us and we were enough lucky الحمدللہ کہ ہمیں اس دفعہ کا رمضان بھی مل گیا تو یہ صرف بات کرنا یا اس طرح کا اظہار کرنا یا ایک جذباتی تقریر کرنا that doesn't make anything sense as long as you don't utilize this month کیونکہ ہر چیز multiply ہوری ہے multiply ہوری اور میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں چند ایک لوگ ایسے ہیں ہیں آپ کے سامنے جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ اچھا جی وہ احترام نہیں کر رہے یا کہ وہ خود روزہ نہیں رکھ رہے تو بہت ہی تھوڑے ایسے لوگ ہیں لیکن overall everyone is so mesmerized with this environment and atmosphere of blessing کہ الحمدللہ everyone is doing charity helping اور بہت کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ so that is quite interesting again i welcome you another episode of quran in 10 minutes only اور آج ہم اس کو continue کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی جو story ہم نے last week دیکھی تھی پیڑے کو up till one thirty verse of surah bakara اس سے آگے ہم ترجمہ start کرتے ہیں one thirty one سے اور بہت interesting بہت interesting قسم کی story چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب انہوں نے بیت اللہ کی دعا کھڑی کی تھی اور اس کے پاس پھر وہ دعا خوبصورت دعا انہوں نے مانگی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو ایسا تھا کہ جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مسلم ہو جا اس نے فوراں کہا میں فرما بردار ہو گیا رب کائنات کا اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زیادہ ان کو اپیشیٹ کیا جا رہا ہے ان کو سمجھائی جا رہی ہے یہ بات یہ اگر میں پیش سے پیشلی آیت کے تھوڑا سو continue کرے جب کدھر حقیقت منتخب کر لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اور بے شک ہوگا وہ آخرت میں صالحین میں سے وہ تو ایسا تھا کہ جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مسلم ہو جا اس نے فوراں کہا میں فرما بردار ہو گیا رب کائنات کا میں نے آپ سے یہ چیز کہی تھی نا کہ you will start falling in immense love with حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ مسلمان ہو جائے ہیں اور وہ پھر فوراں فرما بردار ہو گئے تھے اس وجہ سے اور ان پہ بہت امتحان بھی آئے تھے آگے جا کے اور وسیعت کی اسی دین پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یاکوب نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے منتخف فرما لیا تمہاری لیے اس دین کو لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان کیا تھے تم حاضر اس وقت جب قریب آیا یاکوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب پوچھا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بات ان سب نے کہا عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور تیرے آباؤ اجتاد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور عیساق علیہ السلام کے معبود کی جو الہ واحد ہے اور ہم سب اسی کے فرما پر تارہے ہیں بڑی خوبصورت سٹوریز ہیں اس کے اندر اور بہت کچھ سیکھنے کو ہے آپ کو ریال ٹائم سٹوریز اور قرآن کی میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ it is the most lovely stuff کہ قرآن نے ہر چیز کو preserve کیا ہے ان سارے واقعات کو for the rest of this world and after that world کیونکہ لوہ محفوظ میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ہم جب یہ کتاب وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم لوگ سارے جنت میں ہوں گے تو پھر ہم لوگ جب یہ کتاب وہاں بھی پڑھے ہوں گے پھر ہم زیادہ excited ہو رہے ہوں گے دیکھو نا کہ یہ ان کی بات ہو رہی تھی یہ ان نبی کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے یہ ہے ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ساری چیزیں اللہ تعالی نے بتائی تھی تو سب سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی so much excited for that part انشاءاللہ یہ ایک گروہ تھا جو ہو گزرا ان کے لیے ہے جو انہوں نے کم آیا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے کہہ تو نہیں بلکہ طریق ابراہیم علیہ السلام کا جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا اور نہ تھا وہ مشرقوں میں سے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف سے جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان اور ہم اللہ ہی کے فرما برطار ہیں This is so beautiful دیکھیں اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے اور یہ اس continuity میں اتنی خوبصورت چیز ہے کہ تمام انبیاء کو وہی میسج ہم نے بھیجا ہے اور وہ میسج is the same but the persons, the people, the انبیاء they are different over the period of time so یہ چیز بڑی خوبصورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, عساق اور یاقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان کیونکہ یہ سب میسنجرز تھے اللہ تعالیٰ کے اور ہم اللہ ہی کے فرما کرتا ہے کیا بات ہے زبردست یہ چیزیں مسلمانوں سے یہ بات ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ چیز آپ نے کلیم کرنی ہے لوگوں کو ایکسپلین کریں اس چیز کو کہ ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے دیئے تمام انبیاء تھے اور الٹی میٹلی اللہ سبحانہ وتعالی جن کی اللہ ہی کے فرما کرتا ہے یہ چیز بتانی بڑی ضروری ہے پھر اگر ایمان لے آئے وہ بھی اس طرح جیسے ایمان لائے حتم تو ہدایت پا گئے وہ اور اگر انحراف کریں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ چیز بڑی ضروری ہے نا دیکھیں نا اب آپ نورش کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اگدم ہے ہیمر کیا ہے وہ اپنا میسیج کہ بھئی اگر تو آپ جو میں بات کر رہا ہوں میری فرما برداری آپ کر رہے ہیں اور وہ جو آپ لوگ کی بات سن رہے ہیں ساتھ میں سننے والے اگر تو وہ آپ کی بات مان جاتی ہیں اور اسی رستے پہ چلتے ہیں جس پہ آپ چل رہے ہیں یعنی اللہ کی فرما برداری کا تو وہ ہدایت پا گئے اور نجات پا گئے لیکن اگر وہ نہیں سب کچھ جان پوچھ کر سمجھ کر بھی انہوں نے انکار کیا تو ہٹ درمی ہے بلکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے ہٹ درمی ہے اور نہ صرف ہٹ درمی تو وہ پھر اگینسٹ اینمیز آپ کی بن جاتی ہیں تو پھر سو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے ان کے مقابلے میں اور تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور اس ہر بات کا سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے تو گو فور اٹ وید فل فورس یعنی آپ فل ایمان اپنا پکا رکھیں اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ کا رنگ اختیار کرو اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ادھر اللہ کا رنگ بسیکلی یہی دو میسیج اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کے رنگ میں ڈھل جانا اللہ کا رنگ اختیار کرو اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم میں سے اللہ کے بارے میں حالانکہ وہی ہے رب ہمارا بھی اور تمہارا بھی اور ہمارے لئے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لئے ہیں عمل تمہارے اور ہم خالص اس بات اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب تھے یہودی یا نصرانی تو ہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو So that's it from today's episode آج میرے خلد 10 منٹ سے تھوڑا سیکسیٹ ہو گیا ہوگا دو تین منٹ اوپر چلے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ساست مزا آ رہا تھا میں نے آپ سے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ this chapter is one of my favorite lot of different chapters اس میں سے یہ بھی بڑا favorite ہے کیونکہ اس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا time جو ہے نا وہ identify آپ کر پاتے ہیں اس میں یہ قرآن کے تھوڑی پر دعوی ہے نا حضرت نمو علیہ السلام کی بھی کہانی آئے گی حضرت یونس کی بھی آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی آئے گی یہ ہم چلتے رہیں گے it will take some time اللہ ہمیں زندگی دے حمد دے لیکن بہت مزا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ stories جو ہے نا بہت زیادہ fascinating ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں گے اور ان کی اپنی زندگی تو بہت ہی ہمارے لیے ہمشہ لے رہا ہے تو that's it from today's episode اپنا خیال رکھیں وڑوں کی عزت کریں چھوٹے سے پیار کریں اور ہمارا انتظار کریں اللہ حافظ